برسات کے دن ہے ساون کا مہینہ آکاش میں سنہری گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں رہ رہ کر رمجھم ورشہ ہونے لگتی ہے ابھی تیسرا پہر ہے پر ایسا معلوم ہو رہا ہے شام ہو گئی آموں کے باغ میں جھولا پڑا ہوا ہے لڑکیاں بھی جھول رہی ہیں اور ان کی ماتائیں بھی دو چار جھول رہی ہیں دو چار جھولا رہی ہیں کوئی کجلی گانے لگتی ہے کوئی بارہ ماسا اس رتو میں مہلاؤں کی بال سمرتیاں بھی جاگ اٹھتی ہیں یہ فہاریں مانو چنتاؤں کو ہردے سے دھو ڈالتی ہیں مانو مرجھائے ہوئے من کو بھی ہرا کر دیتی ہیں سب کے دل امنگوں سے بھرے ہوئے ہیں دھانی ساریوں نے پرکرتی کی ہریالی سے ناتا جوڑا ہے اسی سمجھ ایک بساتی آ کر جھولے کے پاس کھڑا ہو گیا اسے دیکھتے ہی جھولا بند ہو گیا چھوٹی بڑی سبوں نے آ کر اسے کھیر لیا بساتی نے اپنا صندوق کھولا اور چمکتی دمکتی چیزیں نکال کر دکھانے لگا کچھے موتیوں کے گہنے تھے کچھے لیس اور گھوٹے رنگین موزے خوبصورت گڑیا اور گڑیوں کے کہنے بچوں کے لٹو اور چھنجنے کسی نے کوئی چیز لی کسی نے کوئی چیز ایک بڑی بڑی آنکھوں والی بالکہ نے وہ چیز پسند کی جو ان چمکتی ہوئی چیزوں میں سب سے سندر تھی وہ فیروزی رنگ کا ایک چندر ہار تھا ماں سے بولی امہ میں یہ ہار لوں گی ماں نے بساتی سے پوچھا بابا یہ ہار کتنے کا ہے بساتی نے ہار کو رمال سے پوچھتے ہوئے کہا خرید تو بیس آنے کی ہے ملکن جو چاہیں دے دیں ماتا نے کہا یہ تو بڑا مہنگا ہے چار دن میں اس کی چمک دمک جاتی رہے گی بساتی نے مارمک بھاؤ سے سر ہلا کر کہا بہو جی چار دن میں تو بیٹیا کو اصلی چندر ہار مل جائے گا ماتا کے ہردے پر ان سہردے تا پھری ہوئے شدوں نے چوٹ کی ہار لے لیا گیا بالکہ کے آنند کی سی مانت تھی شاید ہیروں کے ہار سے بھی اسے اتنا آنند نہ ہوتا اسے پہن کر وہ سارے گاؤں میں ناشتی پھری اس کے پاس جو بال سمپتی تھی اس میں سب سے مولیوان سب سے پریر یہی بل لور کا ہار تھا لڑکی کا نام جالپا تھا ماتا کا نام مانکی مہاشید دین دیال پریاغ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے وہ کسان نہ تھے پر کھیتی کرتے تھے وہ زمیدار نہ تھے پر زمیداری کرتے تھے تھانے دار نہ تھے پر تھانے داری کرتے تھے وہ تھے زمیدار کے مختار گاؤں پر انہی کی دھاک تھی ان کے پاس چار چپراسی تھے ایک گھوڑا کئی گائے بھیسیں ویتن کل پانچ روپیے پاتے تھے جو ان کے تمباکو کے خرچ کو بھی کافی نہ ہوتا تھا ان کی آئے کے اور کون سے مارک تھے یہ کون جانتا ہے جالپا انہی کی لڑکی تھی پہلے اس کے تین بھائی اور تھے پر اس سمیہ وہ اکیلی تھی اس سے کوئی پوچھتا تیرے بھائی کیا ہوئے تو وہ بڑی سرلتہ سے کہتی بڑی دور کھیلنے گئے ہیں کہتے ہیں مختار صاحب نے ایک غریب آدمی کو اتنا پٹوایا تھا کہ وہ مر گیا تھا اس کے تین ورش کے اندر تینوں لڑکے جاتے رہے تب سے بیچارے بہت سنبھل کر چلتے تھے پھونک پھونک کر پاؤں رکھتے دودھ کے جلے تھے چھانچ بھی پھونک پھونک کر پیتے تھے ماتا اور پتا کے جیون میں اور کیا آولمب دین دیال جب بھی پریاغ جاتے تو جالپا کے لیے کوئی نہ کوئی آبھوشن ضرور لاتے ان کی ویابھارک بدھی میں یہ ویچار ہی نہ آتا تھا کہ جالپا کسی اور چیز سے ادھیک پرسند ہو سکتی ہے گڑیا اور کھلونے وہ ویارتھ سمجھتے تھے اس لیے جالپا آبھوشنوں سے ہی کھیلتی تھی یہی اس کے کھلونے تھے وہ بلور کا ہار جو اس نے بساتی سے لیا تھا اب اس کا سب سے پیارا کھلونہ تھا اصلی ہار کی افیلاشہ ابھی اس کے من میں اُدھے ہی نہیں ہوئی تھی گاؤں میں کوئی اُتصاو ہوتا یا کوئی تیوہار پڑھتا تو وہ اسی ہار کو پہنتی کوئی دوسرا گہنا اس کی آنکھوں میں ججتا ہی نہ تھا ایک دن دین دیار لوٹے تو مانکی کے لیے ایک چندر ہار لائے مانکی کوئی اچھا بہت دنوں سے تھی وہ ہار پا کر مکت ہو گئی جالپا کو اب اپنا ہار اچھا نہ لگتا پتا سے بولی بابو جی مجھے بھی ایسا ہی ہار لاتی جیے دین دیار نے مسکرا کر کہا لا دوں گا بیٹی کب لا دی جیے گا بہت جلد باپ کے شبدوں سے جالپا کا من نہ بھرا اس نے ماتا سے جا کر کہا اممہ جی مجھے بھی اپنا سا ہار بنوا دو ماں بولی وہ تو بہت روپیوں کا بنے گا بیٹی تم نے اپنے لیے بنوایا ہے میرے لیے کیوں نہیں بنوا تھی ماں نے مسکرا کر کہا تیرے لیے تیری سسرال سے آئے گا یہ ہار چھہ سو میں بنا تھا اتنے روپیے جمع کر لینا دین دیار کے لیے آسان نہ تھا ایسے کون بڑے عہدے دار تھے برسوں میں کہیں یہ ہار بننے کی نوبت آئی جیون میں پھر کبھی اتنے روپیے آئیں گے اس میں انہیں سندے تھا جالپالا جا کر بھاگ گئی پر یہ شبد اس کے ہردے میں انکت ہو گئے سسرال اس کے لیے اب اتنی بھینکر نہ تھی سسرال سے چندرہار آئے گا وہاں کے لوگ اسے ماتا پتہ سے ادھک پیار کریں گے تب ہی تو جو چیز یہ لوگ نہیں بنوا سکتے وہ وہاں سے آئے گی لیکن سسرال سے نہ آئے تو اس کے سامنے تین لڑکیوں کے ویواہ ہو چکے تھے کسی کی سسرال سے چندرہار نہ آیا تھا کہیں اس کی سسرال سے بھی نہ آیا تو اس نے سوچا تو کیا ماتا جی اپنا ہار مجھے دے دیں گی اوشی دے دیں گی اس طرح ہستے کھیلتے ساتھ ورش کٹ گئے اور وہ دن بھی آ گیا جب اس کی چر سنچے تبھیلاشہ پوری ہوگی منشی دین دیال کی جان پہچان کے آدمیوں میں ایک مہاشے دیانات تھے بڑے ہی سچن اور سہر دے کجہری میں نوکر تھے پچاس روپی ویتن پاتے تھے دین دیال عدالت کے کیڑے تھے دیانات کو ان سے سیکڑوں ہی بار کام پڑ چکا تھا چاہتے تو ہزاروں وصول کرتے پر کبھی ایک پیسے کے بھی روادار نہ ہوئے تھے دین دیال کے ساتھ ہی ان کا یہ سلوک نہ تھا یہ ان کا سوہبھاؤ تھا یہ بات بھی نہ تھی کہ وہ بہت اوچے آدرش کے آدمی ہوں پر رشوت کو حرام سمجھتے تھے شاید اس لیے کہ وہ اپنی آنکھوں سے اس کے کپل دیکھ چکے تھے کسی کو جیل جاتے دیکھا تھا کسی کو سنتان سے ہاتھ دھوتے کسی کو کوویہ سنوں کے پنجے میں فستے ایسی انہیں کوئی مثال نہ ملتی تھی جس نے رشوت لے کر چین کیا ہو ان کی یہ دردھ دھارنا ہو گئی تھی کہ حرام کی کمائی حرام میں ہی جاتی ہے یہ بات وہ کبھی نہ بھولتے اس زمانے میں پچاس روپیے کی بھوگو تھی کیا پانچ آدمیوں کا پالن بڑی مشکل سے ہوتا تھا لڑکے اچھے کپڑوں کو ترستے ستری گہنوں کو ترستی پر دیانات وچلت نہ ہوتے تھے بڑا لڑکا دو ہی مہینے میں کالیج رہنے کے بعد پڑھنا چھوڑ بیٹھا پتا نے صاف کہہ دیا میں تمہاری ڈگری کے لیے سب کو بھوکا اور ننگا نہیں رکھ سکتا پڑھنا چاہتے ہو تو اپنے پرشارت سے پڑھو بہتوں نے کیا ہے تم بھی کر سکتے ہو لیکن رمانات میں اتنی لگن نہ تھی ادھر دو سال سے وہ بلکل بیکار تھا شدرنج کھیلتا سیر سپاٹے کرتا اور ماں اور چھوٹے بھائیوں پر راپ جماتا دوستوں کی بدولت شوق پورا ہوتا رہتا تھا کسی کا چیسٹر مانگ لیا اور شام کو ہوا کھانے نکل گئے کسی کا پمشو پہن لیا کسی کی گھڑی کلائی پر بانت لی کبھی بنارسی فیشن میں نکلے کبھی لکنوی فیشن میں دس مطروں نے ایک ایک کپڑا بنوا لیا تو دس سوٹ بدلنے کا اپائے ہو گیا سہکاریتہ کا یہ بلکل نیا اپیوگ تھا اسی یوک کو دین دیال نے جالپا کے لیے پسند کیا دیانات شادی نہیں کرنا چاہتے تھے ان کے پاس نہ روپیے تھے اور نہ ایک نئے پریوار کا بھار اٹھانے کی ہمت پر رامیشوری نے تریہ ہٹ سے کام لیا اور اس شکتی کے سامنے پرش کو جھکنا پڑا رامیشوری برسوں سے پتر ودھو کے لیے تڑپ رہی تھی جو اس کے سامنے بہوے بن کر آئی وہ آج پوتے کھلا رہی ہیں پھر اس دکیہ کو کیسے دھہرے ہوتا وہ کچھ کچھ نراش ہو چلی تھی ایشور سے مناتی تھی کہ کہیں سے بات آئے دین دیال نے سندیش بھیجا تو اس کو آنکھیں سی مل گئی اگر کہیں یہ شکار ہاتھ سے نکل گیا تو پھر نہ جانے کتنے دنوں اور رہا دیکھنی پڑے کوئی یہاں کیوں آنے لگا نہ دھن ہی ہے نہ جائے دات لڑکے پر کون ریشتہ ہے لوگ تو دھن دیکھتے ہیں اس لیے اس نے اس افسر پر ساری شکتی لگا دی اور اس کی ویجائے ہوئی دیانات نے کہا بھائی تم جانو تمہارا کام جانے مجھ میں سمائی نہیں ہے جو آدمی اپنے پیٹ کی فکر نہیں کر سکتا اس کا ویواہ کرنا مجھے تو ادھرم سا معلوم ہوتا ہے پھر روپیے کی بھی تو فکر ہے ایک ہزار تو ٹیم ٹام کے لیے چاہیے جوڑے اور گہنے کے لیے الگ نہ بابا یہ بوجھ میرے مان کا نہیں رامیشوری پر ان دلیلوں کا کوئی اثر نہ ہوا بولی وہ بھی تو کچھ دے گا میں اس سے مانگنے تو جاؤں گا نہیں تمہیں مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے گی وہ خود دیں گے ترکی کے بیار میں پیسے کا موں کوئی نہیں دیکھتا ہاں مقدور چاہیے سو دین دیال پوڑھے آدمی ہیں اور پھر یہی ایک سنتان ہے بچا کر رکھیں گے تو کس کے لیے دیانات کو اب کوئی بات نہ سوجھی کیول یہی کہا وہ چاہے لاکھ دے دیں چاہے ایک نہ دیں میں نہ کہوں گا کہ دو نہ کہوں گا کہ مت دو کرز میں لینا نہیں چاہتا اور لوں تو دوں گا کس کے گھر سے رامیشوری نے اس بادہ کو مانو ہوا میں اڑا کر کہا مجھے تو وشواس ہے کہ وہ ٹیکے میں ایک ہزار سے کم نہ دیں گے تمہارے ٹیم ٹام کے لیے اتنا بہت ہے کہنوں کا پربند کسی سراف سے کر لینا ٹیکے میں ایک ہزار دیں گے تو کیا دوار پر ایک ہزار بھی نہ دیں گے وہی روپیہ سراف کو دے دینا دو چار سو اب باقی رہے وہ دھیرے دھیرے چک جائیں گے پچوں کے لیے کوئی نہ کوئی دوار کھلے گا ہی دیانات نے اپیکشا بھاؤں سے کہا کھل چکا جسے شترنج اور سیر سپاٹے سے فرصت نہ ملے اسے سب ہی دوار بند ملیں گے رامیشوری کو اپنے ویواہ کی بات یاد آئی دیانات بھی تو گلچھارے اڑاتے تھے لیکن اس کے آتے ہی انہیں چار پیسے کمانے کی فکر کیسی سر پر سوار ہو گئی تھی سال بھر بھی نہ بیتنے پایا تھا کی نوکر ہو گئے بولی بہو آ جائے گی تو اس کی آنکھیں بھی کھلیں گی دیکھ لینا اپنی بات یاد کرو جب تک گلے میں جوا نہیں پڑا ہے تب ہی تک یہ کو لے لے ہیں جوا پڑا تو سارا رشاہ ہی رن ہوا نکموں کو رہا پر لانے کا اس سے بڑھ کر کوئی اور اپائے ہے ہی نہیں جب دیانات پراست ہو جاتے تو اخوار پڑھنے لگتے تھے اپنی ہار کو چھپانے کا ان کے پاس یہی ساتھن تھا منشی دین دیال ان آدمیوں میں سے تھے جو سیدھوں کے ساتھ سیدھے ہوتے ہیں پر ٹیڑھوں کے ساتھ ٹیڑھے ہی نہیں شیطان ہو جاتے دیانات بڑا سا موں کھولتے ہزاروں کی بات چیت کرتے تو دین دیال انہیں ایسا چکمہ دیتے کہ وہ عمر بھریاد کرتے دیانات کی سجنتہ نے انہیں وشی بھوت کر لیا ان کا وچار ایک ہزار دینے کا تھا پر ایک ہزار ٹیکے میں ہی دے آئے مانکی نے کہا جب ٹیکے میں ایک ہزار دیا تو اتنا ہی گھر پر بھی دینا پڑے گا آئے کا کہاں سے دین دیال چڑھ کر بولے بھگوان مالک ہے جب ان لوگوں نے ادارتہ دکھائی اور لڑکا مجھے سونک دیا تو میں بھی دکھا دینا چاہتا ہوں کہ ہم بھی شریف ہیں اور شیل کا مولے پہچانتے ہیں اگر انہوں نے ہیکڑی جتائی ہوتی تو ابھی ان کی خبر لیتا دین دیال ایک ہزار تو دے آئے پر دیانات کا بوجھ ہلکہ کرنے کے بدلے اور بھاری کر دیا وہ کرز سے کوسوں بھاگتے تھے اس شادی میں انہوں نے میاں کی جوتی میاں کی چاند والی نیتی نبھانے کی تھانی تھی پر دین دیال کی سہر دیتا نے ان کا سیم توڑ دیا وہ سارے ٹیم ٹام ناچ تماشے جن کی کلپنا کا انہوں نے کلہ کھونٹ دیا تھا وہی ورہد روپ دھارن کر کے ان کے سامنے آگئے بدہ ہوا گوڑا تھان سے کھل گیا اسے کون روک سکتا ہے دھوم دھام سے ویوا کرنے کی ٹھن گئی پہلے جوڑے کہنے کو انہوں نے گوڑ سمجھ رکھا تھا اب وہی سب سے مکہ ہو گیا ایسا چڑھاوا ہو کہ مڑوے والے دیکھ کر پھڑا کھٹے سب کی آنکھیں کھل جائیں کوئی تین ہزار کا سامان بنوا ڈالا سراف کو ایک ہزار نگت مل گئے ایک ہزار کے لیے سبتہ کا وعدہ ہوا تو اس نے کوئی آپتی نہ کی سوچا دو ہزار سیدھے ہوئے جاتے ہیں پانچ سات سو روپیے رہ جائیں گے وہ کہاں جاتے ہیں ویہاپاری کی لاغت نکل آتی ہے تو نفے کو تدکال پانے کے لیے آکرہ نہیں کرتا پھر بھی چندرہار کی کسر رہ گئی جڑاؤ چندرہار ایک ہزار سے نیچے اچھا نہیں مل سکتا تھا دیانات کا جی تو لہرائیہ کی لگے ہاتھ اسے بھی لے لو کسی کو ناک سکوڑنے کی جگہ تو نہ رہ گی پر رامیشوری اس پر راجی نہ ہوئی بازی پلٹ چکے تھی دیانات نے گرم ہو کر کہا تمہیں کیا تم تو گھر میں بیٹھی رہو گی موت تو میری ہوگی جب ادھر کے لوگ ناک بہت سکوڑنے لگیں گے دوگے کہاں سے کچھ سوچا ہے کم سے کم ایک ہزار تو وہاں مل ہی جائیں گے خون مو لگ گیا کیا دیانات نے شرما کر کہا نہیں نہیں مگر آخر وہاں بھی تو کچھ ملے گا رامیشوری وہاں ملے گا تو وہاں خرچ بھی ہوگا نام چوڑے کہنے سے نہیں ہوتا دان دکشنا سے ہوتا ہے اس طرح چندرہار کا پرستاو رد ہو گیا مگر دیانات دکھاوے اور نمائش کو چاہے انعوشک سمجھیں پر رمانات انہیں پرمعوشک سمجھتا تھا برات ایسے دھوم سے جانی چاہیے کہ گاؤں اپھر میں شور مت جائے پہلے دلہے کے لیے پالگی کا ویچار تھا رمانات نے موٹر پرزور دیا اس کے مطروں نے اس کا انمودن کیا پرستاو سوکرت ہو گیا دیانات ایکانت پریجیو تھے نہ کسی سے مطر تھی نہ کسی سے مجھول رمانات ملنسار یو وقت تھا اس کے مطر ہی اس سمجھ ہر ایک کام میں اگرسر ہو رہے تھے وہ جو کام کرتے دل کھول کر آتش بازیاں بنوائی تو اول درجے کی ناچ ٹھیک کیا تو اول درجے کا باجے گاجے بھی اول درجے کے دویم یا سویم کا وہاں ذکر ہی نہ تھا دیانات اس کی اچھ رنگ کھلتا دیکھ کر چنتی تو ہو جاتے تھے پر کچھ نہ کہہ سکتے تھے کیا کہتے؟ ناٹک اس وقت پاس ہوتا ہے جب رسک سماج اسے پسند کر لیتا ہے برات کا ناٹک اس وقت پاس ہوتا ہے جب راہ چلتے آدمی اسے پسند کر لیتے ہیں ناٹک کی پریقشہ چار پانچ گھنٹے تک ہوتی رہتی ہے برات کی پریقشہ کے لیے کیول اتنے ہی منٹوں کا سمجھ ہوتا ہے ساری سجاوٹ ساری دور تھوپ اور تیاری کا نپٹارہ پانچ منٹوں میں ہو جاتا ہے اگر سب کے موں سے واں واں نکل گیا تو تماشا پاس نہیں فیل روپیہ محنت فکر سب اکارت دیانات کا تماشا پاس ہو گیا شہر میں وہ تیسرے درجے میں آتا گاؤں میں اول درجے میں آیا کوئی باجوں کی دھون دھون پون پون سن کر مست ہو رہا تھا کوئی موٹر کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہا تھا کچھ لوگ پھلواریوں کی تخت دیکھ کر لوٹ پوٹ ہوئے جاتے تھے آتش بازی ہی منونجن کا کینڈر تھی ہوایاں جب سن سے اوپر جاتی ہیں اور آسمان میں لال ہرے نیلے پیلے کمکمے سے بگھر جاتے جب چرکیاں چھوٹتی اور ان میں ناچتے ہوئے مور نکل آتے تو لوگ منتر مرد سے ہو جاتے تھے واہ کیا کاریگری ہے جالپا کے لیے ان چیزوں میں لیش ماتر بھی آ کر شاننا تھا ہاں وہ ور کو ایک آنکھ دیکھنا چاہتی تھی وہ بھی سب سے چھپا کر پر اس بھیر بھاڑ میں ایسا افسر کہاں دوار چار کے سمئے اس کی سکھیاں اسے چھت پر کھینچ لے گئیں اور اس نے رمانات کو دیکھا اس کا سارا وراغ ساری عدازین تھا ساری منوویتھا مانو چھو منتر ہو گئی تھی مو پر ہرش کی لالیمہ چھا گئی انراغ سپورتی کا بھنڈار ہے دوار چار کے بعد براد جنوہ سے چلی گئی بھوجن کی تیاریاں ہونے لگیں کسی نے پوریاں کھائیں کسی نے اوپلوں پر کھچڑی پکائیں دہات کے تماشاں دیکھنے والوں کے منورنجن کے لیے ناچگانہ ہونے لگا دس بجے سہسا پھر باجے بجنے لگے معلوم ہوا کی چڑھاوہ آ رہا ہے برات میں ہر ایک رسم ڈنکے کی چوٹ پر ادا ہوتی ہے دولہ کلیوہ کرنے آ رہا ہے باجے بجنے لگیں گے سمدھی ملنے آ رہا ہے باجے بجنے لگیں گے چڑھاوہ جو ہی پہنچا گھر میں ہلچل مچ گئی ستری پروش بڑے جوان سب چڑھاوہ دیکھنے کے لیے اتسو کا اٹھے جو ہی کشتیاں منڈپ میں پہنچی لوگ سب کام چھوڑ کر دیکھنے دوڑے آپس میں دھککم دھککہ ہونے لگی مانکی پیاس سے بے حال ہو رہی تھی کنٹ سوکھا جاتا تھا چڑھاوہ آتے ہی پیاس بھاگ گئی دین دیال مارے بھوک پیاس کے نرجیو سے پڑے تھے یہ سمچار سنتے ہی سچیت ہو کر دوڑے مانکی ایک ایک چیز کو نکال نکال کر دیکھنے اور دکھانے لگی وہاں سبھی اس قلعہ کے وشے شگ تھے مردوں نے گہنے بنوائے تھے عورتوں نے پہنے تھے سبھی آلوچنا کرنے لگے چوہے دنتی کتنی سندر ہے کوئی دس تولے کی ہوگی واہ ساڑھے گیارہ تولے سے رتی بھر بھی کم نکل جائے تو کچھ ہار جاؤں یہ شیر دہاں تو دیکھو کیا ہاتھ کی صفائی ہے چیز آتا ہے کاریگر کے ہاتھ چون لے یہ بھی بارہ تولے سے کم نہ ہوگا واہ کبھی دیکھا بھی ہے سولہ تولے سے کم نکل جائے تو موہ نہ دکھاؤں ہاں مال اتنا چوکھا نہیں ہے یہ کنگن تو دیکھو بلکل پکی جڑائی ہے کتنا باریک کام ہے کیا آنکھ نہیں ٹھہرتی کیسا دمک رہا ہے سچے نگینے ہیں جھوٹے نگینوں میں یہ آپ کہاں چیز تو یہ گلو بند ہے کتنے خوبصورت پھول ہیں اور ان کے بیچ کے ہیرے کیسے چمک رہے ہیں کسی بنگالی سنار نے بنایا ہوگا کیا بنگالیوں نے کاریگری کا ٹھیکہ لے لیا ہے ہمارے دیش میں ایک سے ایک کاریگر پڑے ہوئے ہیں بنگالی سنار بیچارے ان کی کیا برابری کریں گے اسی طرح ایک ایک چیز کی آلوجنا ہوتی رہی سہسا کسی نے کہا چندرہار نہیں ہے کیا مانکی نے رونی صورت بنا کر کہا نہیں چندرہار نہیں آیا ایک مہلہ بولی ارے چندرہار نہیں آیا دین دیار نے گمبیر بھاو سے کہا اور سبھی چیزیں تو ہیں ایک چندرہار ہی تو نہیں ہے اسی مہلہ نے موہ بنا کر کہا چندرہار کی بات ہی اور ہے مانکی نے چلہاو کو سامنے سے ہٹا کر کہا بیچاری کے بھاگ میں چندرہار لکھا ہی نہیں ہے اس گولاکار جمگھٹ کے پیچھے اندھیرے میں آشا اور آکانکشا کی مورتی سی جالپا بھی کھڑی تھی اور سب گہنوں کی نام کان میں آتے تھے چندرہار کا نام نہ آتا تھا اس کی چھاتی دھک دھک کر رہی تھی چندرہار نہیں ہے کیا شاید سب کے نیچے ہو اس طرح وہ من کو سمجھاتی رہی جب معلوم ہو گیا چندرہار نہیں ہے تو اس کے کلیجے پر چوٹ سی لگ گئی معلوم ہوا دے میں رکت کی بوندھ بھی نہیں ہے منوں سے مورشہ آ جائے گی وہ انمات کسی دشاں میں اپنے کمرے میں آئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونی لگی فو لالسہ جو آج سات ورش ہوئے اس کے ہردے میں انکریت ہوئی تھی جو اس سمائے پشپ اور پلہوں سے لدی کھڑی تھی اس پر وجر پات ہو گیا وہ ہرہ بھرہ لہلہ تا ہوا پودھا چل گیا کیول اس کی راکھ رہ گئی آج ہی کے دن پر تو اس کی سمست آشائیں اولمبت تھیں دردیو نے آج وہ اولمب بھی چھین لیا اس نے راشا کے آویش میں اس کا ایسا جی چاہنے لگا کہ اپنا مو نوچ ڈالے اس کا وش چلتا تو وہ چڑھاوے کو اٹھا کر آگ میں پھیک دیتی کمرے میں ایک آلے پرشیو کی مورتی رکھی ہوئی تھی اس نے اسے اٹھا کر ایسا پٹکا کہ اس کے آشاؤں کی بھاٹی وہ بھی چور چور ہو گئی اس نے نشچے کیا میں کوئی آبھوشن نہ پہنوں گی آبھوشن پہننے سے ہوتا ہی کیا ہے جو روپ ویہین ہیں وہ اپنے کو گہنے سے سجائیں مجھے تو عشور نے یوں ہی سنتری بنایا ہے میں کہنے نہ پہن کر بھی پری نہ لگوں گی سستی چیزیں اٹھا لائے جس میں روپیے خرچ ہوتے تھے اس کا نام ہی نہ لیا اگر کنتی گنانی تھی تو اتنے ہی داموں میں اس کے دگنے کہنے آ جاتے وہ اسی کرود میں بھری بیٹھی تھی کہ اس کی تین سکیاں آ کر کھڑی ہو گئی انہوں نے سمجھا تھا جالپا کو ابھی چڑھاؤ گی کچھ خبر نہیں ہے جالپا نے انہیں دیکھتے آنکھیں پوچھ ڈالی اور مسکرانے لگی رادہ مسکرا کر بولی جالپا معلوم ہوتا ہے تُنہیں بڑی تبسیہ کی تھی ایسا چڑھاؤ میں نے آج تک نہیں دیکھا اب تو تیری سب ساتھ پوری ہو گئی جالپا نے اپنی لمبی لمبی پلکیں اٹھا کر اس کی اور ایسی تین نظر سے دیکھا مانو جیون میں اب اس کے لیے کوئی آشا نہیں ہے ہاں بہن سب ساتھ پوری ہو گئی ان شبدوں میں کتنی اپار مرمان تک ویدنا بھری ہوئی تھی اس کا انمان تینوں یوتیوں میں سے کوئی بھی نہ کر سکی تینوں کوتوہل سے اس کی اور تاکنے لگی مانو اس کا آشہ ان کی سمجھ میں نہ آیا ہو باسنتی نے کہا جی چاہتا ہے کاریگر کے ہاتھ چوملوں شہزادی بولی چڑھاؤ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ دیکھنے والے پھڑا کٹیں باسنتی بولی تمہاری ساس پڑی چتھر جان پرتی ہے کوئی چیز نہیں چھوڑی جالپا نے موہ پھیر کر کہا ایسا ہی ہوگا رادہ بولی اور تو سب کچھ ہے کیول چندرہار نہیں ہے شہزادی ایک چندرہار کے نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے بہن اس کی جگہ گلوبن تو ہے جالپا نے وکھ روکتی کے بھاو سے کہا ہاں دے میں ایک آنکھ کے نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے اور سب انگ ہوتے ہی ہیں آنکھیں ہوئی تو کیا نہ ہوئی تو کیا بالکوں کے موہ سے گمبیر باتیں سن کر جیسے ہمیں ہسی آ جاتی ہے اسی طرح جالپا کے موہ سے یہ لالسا بھری ہوئی باتیں سن کر رادہ اور باسنتی اپنی ہسی نہ روک سکی ہاں شہزادی کو ہسی نہ آئی یہ آبوشن لالسا اس کے لیے ہسنے کی بات نہیں رونے کی بات تھی کرترم سہانبوتی دکھاتی بھی بولی سب نہ جانے کہاں کے جنگلی ہیں کہ اور سب چیزیں تو لائے چندرہار نہ لائے جو سب کہنوں کا راجہ ہے لالا بھی آتے ہیں تو پوچھتی ہو کہ تم نے یہ کہاں کی رید نکالی ہے ایسا انردھ بھی کوئی کرتا ہے رادہ اور باسنتی دل میں کانپ رہی تھی کہ جالپا کہیں تار نہ جائے ان کا بس چلتا تو شہزادی کا مو بند کر دیتی بار بار اسے چپ رہنے کا اشارہ کر رہی تھی مگر جالپا کو شہزادی کا یہ ویانگ سمویدنا سے پریپون جان پڑا سجل نیت رہو کر بولی کیا کروگی پوچھ کر بہن جو ہونا تھا سو ہو گیا شہزادی بولی تم پوچھنے کو کہتی ہو میں رولا کر چھوڑوں گی میرے چڑھاؤ پر کنگن نہیں آیا تھا اس وقت ایسا من کھٹا خوا کہ سارے گہنوں پر لات مار دوں جب تک کنگن نہ بن گئے میں نیت بھر سو ہی نہیں رادہ بولی تو کیا تم جانتی ہو جالپا کا چندرہار نہ بنے گا شہزادی نے کہا بنے گا تب بنے گا اس افسر پر تو نہیں بنا دس پانچ کی چیز تو ہے نہیں کہ جب چاہا بنوا لیا سیکڑوں کا خرچ ہے پھر کاریگر تو ہمیشہ اچھے نہیں ملتے جالپا کا بھگ نہردہ شہزادی کی ان باتوں سے مانو جی اٹھا وہ رندھے کنٹ سے بولی یہی تو میں بھی سوچتی ہوں بہن جب آج نہ ملا تو پھر کیا ملے گا رادہ اور باسنتی من ہی من شہزادی کو کوس رہی تھی اور تھپڑ دکھا دکھا کر تمکہ رہی تھی پر شہزادی کو اس وقت تماشے کا مزہ آ رہا تھا بولی نہیں یہ بات نہیں ہے جلدی آگرہ کرنے سے سب کچھ ہو سکتا ہے ساتھ سسور کو بار بار یاد دلاتی رہنا بہنوی جی سے دو چار دن روٹھے رہنے سے بھی بہت کچھ کام نکل سکتا ہے بس یہی سمجھ لو گھر والے چین نہ لینے پائیں یہ بات ہر دم ان کی دھیان میں رہے انہیں معلوم ہو جائے کہ بینہ چندرہار بنوائے کشل نہیں تم ذرا بھی دھیلی پڑی اور کام بگڑا رادہ نے ہسی کو روکتے ہوئے کہا ان سے نہ بنے تو تمہیں بھلا لیں کیوں اب اٹھوگی کہ ساری رات ابدیش ہی کرتی رہوگی شہزادی بولی چلتی ہوں ایسی کیا بھاگر پڑی ہے ہاں خوب یاد آئی کیوں جلی تیری امہ جی کے پاس بڑا چندرہار ہے تجھے نہ دیں گی جالپا نے ایک لمبی سانس لے کر کہا کیا کہوں بین مجھے تو آشا نہیں ہے شہزادی نے کہا ایک بار کہہ کر دیکھو تو اب ان کے کون پہننے اورنے کے دن بیٹھے ہیں مجھ سے تو نہ کہا جائے گا میں کہہ دوں گی نہیں نہیں تمہارے ہاتھ چوڑتی ہوں میں ذرا ان کے مات رسنے کی پریقشہ لینا چاہتی ہوں باسنتی نے شہزادی کا ہاتھ پکڑ کر کہا اب اٹھے گی بھی کہ یہاں ساری رات ابدیش ہی دیتی رہے گی شہزادی اٹھی پر جالپا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی اور بولی نہیں ابھی بیٹھو بہن تمہارے پیروں پڑتی ہوں شہزادی نے کہا یہ دونوں چوڑیلے بیٹھنے بھی دیں میں تو تمہیں گر سکھاتی ہوں اور یہ دونوں مجھ پر جلاتی ہیں سن نہیں رہی ہو میں بھی وشکی گانٹ ہوں باسنتی وشکی گانٹ تو تو ہے ہی شہزادی نے کہا تم بھی تو سسرال سے سال بھر باد آئی ہو کون کون سی نئی چیزیں بنوال آئیں تو باسنتی نے کہا اور تم نے تین سال میں کیا بنوالیا شہزادی میری بات چھوڑو میرا خاصم تو میری بات ہی نہیں پوچھتا رادہ پریم کے سامنے گہنوں کا کوئی مولی نہیں شہزادی تو سوکھا پریم تمہیں کو پھلے اتنے میمانکی نے آ کر کہا تم تینوں یہاں بیٹی کیا کر رہی ہو چلو وہاں لوگ کھانا کھانے آ رہے ہیں تینوں یوتیاں چلی گئی جالپا ماتا کے گلے میں چندرہار کی شعبہ دیکھ کر من ہی من سوچنے لگی کہنوں سے ان کا جی اب تک نہیں بھرا مہاشے دینانات جتنی اومنگوں سے بیعہ کرنے کہے تھے اتنا ہی حتودسہ ہو کر لوٹے دین دیال نے خوب دیا لیکن وہاں سے جو کچھ ملا وہ سب ناچ تماشے نیک چار میں خرچ ہو گیا بار بار اپنی پھول پر پچھتا تھے کیوں دکھاوے اور تماشے میں اتنے روپیے خرچ کر دئیے اس کی ضرورت ہی کیا تھی زیادہ سے زیادہ لوگ یہی تو کہتے مہاشے بڑے کرپڑ ہیں اتنا سن لینے میں کیا ہانی تھی میں نے گاؤں والوں کو تماشا دکھانے کا ٹھیکہ تو نہیں لیا تھا یہ سب رمہ کا تو ساہ سے اسی نے سارے خرچے بڑھا بڑھا کر میرا دیوالہ نکال دیا اور سب تقاضے تو دس پانچ دن ٹل بھی سکتے تھے پر سراف کسی طرح نہ مانتا تھا شادی کے ساتھوے دن اسے ایک ہزار روپیے دینے کا وعدہ تھا ساتھوے دن سراف آیا مگر یہاں روپیے کہاں تھے دیانات میں للو چپو کی عادت نہ تھی مگر آج انہوں نے اسے چکمہ دینے کی خوب کوشش کی کسٹ باندھ کر سب روپیے چھ مہنے میں عدا کر دینے کا وعدہ کیا پھر تین مہنے پر آئے مگر سراف بھی ایک ہی گھٹا ہوا آدمی تھا اسی وقت ٹلا جب دیانات نے تیسرے دن باقی رقم کی چیزیں لوٹا دینے کا وعدہ کیا اور یہ بھی اس کی سجنتہ ہی تھی وہ تیسرہ دن بھی آ گیا اور اب دیانات کو اپنی لاج رکھنے کا کوئی اپائے نہ سوچتا تھا کوئی چلتا ہوا آدمی شاید اتنا ویکر نہ ہوتا ہیلے ہوا لے کر کے مہاجن کو مہینوں ٹالتا رہتا لیکن دیانات اس معاملے میں اناڑی تھے رمشوری نے آ کر کہا بوجن کب سے تھنڈا ہو رہا ہے کھا کر تب بیٹھو دیانات نے اس طرح گردن اٹھائی مانو سر پر سیکڑوں من کا پوچھ لیدا ہوا ہے بولے تم لوگ جا کر کھا لو مجھے بھوگ نہیں ہے بھوگ کیوں نہیں ہے رات بھی تو کچھ نہیں کھایا تھا اس طرح دانہ پانی چھوڑ دینے سے مہاجن کے روپیے تھوڑے ہی آدھا ہو جائیں گے میں سوچتا ہوں اسے آج کیا جواب دوں گا میں تو یہ ویواہ کر کے پورا فس گیا بہو کچھ گہنے لوٹا تو دے گی بہو کا حال تو سن چکے پھر بھی اس سے ایسی آشا رکھتے ہو اس کی ٹیک ہے کہ جب تک چندرہار نہ بن جائے گا کوئی گہنا ہی نہ پہنوں گی سارے گہنے صندوق میں بند کر رکھیں بس وہی ایک پلوری ہار گلے میں ڈالے ہوئے بہویں بہوت دیکھی پر ایسی بہو نہ دیکھی تھی پھر کتنا برا معلوم ہوتا ہے کہ کل کی آئی بہو اس سے گہنے چھین لیے جائیں دیانات نے چھڑ کر کہا تم تو جلے پر نمک چھڑکتی ہو برا معلوم ہوتا ہے تو لاؤ ایک ہزار نکال کر دو مہاجن کو دے آؤں دیتیو برا مجھے خود معلوم ہوتا ہے لیکن اُبائے کیا ہے کلہ کیسے چھوٹے گا رامشوری بیٹے کا بیعہ کیا ہے کی ٹھٹا ہے شادی بیعہ میں سب ہی کرز لیتے ہیں تم نے کوئی نئی بات نہیں کی کھارنے پہننے کے لیے کون کرز لیتا ہے دھرماتما بننے کا کچھ پھل ملنا چاہیے یا نہیں تمہارے ہی درجے پر زد دیو ہیں پک کا مکان کھڑا کر دیا زمیداری خرید لی بیٹی کے بیعہ میں کچھ نہیں تو پانچ ہزار تو خرچ کیے ہی ہوں گے دیانات جب ہی دونوں لڑکے بھی تو چل دیئے رامشوری مرنا جینا تو سنسار کی گتی ہے لیتے ہیں وہ بھی مرتے نہیں لیتے وہ بھی مرتے اگر تم چاہو تو چھے مہینے میں سب روپیہ چکا سکتے ہو دیانات نے تیوری چڑھا کر کہا جو بات زندگی بھر نہیں کی وہ اب آخری وقت نہیں کر سکتا وہ اسے صاف صاف کہہ دو اس سے پردہ رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے اور پردہ رہے ہی کتنے دن سکتا ہے حال معلوم ہوئی جائے گا بس تین چار چیزیں لوٹا دے تو کام بن جائے تم اسے ایک بھر کہو تو رامشوری جھنجلا کر بولی اسے تم ہی کہو مجھ سے تو نہ کہا جائے گا سہسا رمانات ٹینس ریکٹ لیے باہر سے آیا سفید ٹینس شرٹ سفید پتلون کینوز کا جھوٹا گورے رنگ اور سندر مخاکرتی پر اس پہناوے نے رئیسوں کی شان پیدا کر دی تھی رمال میں بیلے کے گجرے لیے ہوئے تھا اس سے سگند اوڑ رہی تھی ماتا پتا کی آنکھیں بچا کر وہ زینے پر جانا چاہتا تھا کہ رامشوری نے ٹوکا انہیں کے تو سب کانٹے بوئے ہوئے ہیں ان سے کیوں نہیں سلا لیتے تم نے ناج تماشے میں بارہ تیرہ سو روپیہ اڑا دیئے بتلاو سرراف کو کیا جواب دیا جائے بڑی مشکلوں سے کچھ گہنے لوٹانے پر راجی ہوا مگر بہو سے گہنے مانگے کون یہ سب تمہاری کرتو تھے رمانات نے اس آگ شیپ کو اپنے اوپر سے ہٹاتے ہوئے کہا میں نے کیا خرچ کیا جو کچھ کیا بابو جی نے کیا ہے ہاں جو کچھ مجھ سے کہا گیا وہ میں نے کیا رمانات کے کتھن میں بہت کچھ ستھ تھا یدی دیانات کی اچھا نہ ہوتی تو رمان کیا کر سکتا تھا جو کچھ ہوا انہی کی انمتی سے ہوا رمانات پر الزام رکھنے سے تو کوئی سمسیہ خال نہ ہو سکتی تھی بولے میں تمہیں الزام نہیں دیتا بھائی کیا تو میں نہیں مگر یہ بلا تو کسی طرح سر سے ٹلنی چاہیے سرراف کا تقاضہ ہے کل اس کا آدمی آئے گا اسے کیا جواب دیا جائے گا میری سمجھ میں تو یہی ایک اپاہ ہے کہ اتنے روپیہ کے کہنے اسے لوٹا دیے جائیں کہنے لوٹا دینے میں بھی وہ جھنجھٹ کرے گا لیکن دس بیس روپیہ کے لوپ میں لوٹانے پر راجی ہو جائے گا تمہاری کیا صلاح ہے رمانات نے شرماتے ہوئے کہا میں اس وشے میں کیا صلاح دے سکتا ہوں مگر میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس پرستاؤں کو وہ خوشی سے منظور نہ کرے گی اور ماں تو جانتی ہے کہ چڑھاوے میں چندرہار نہ جانے سے اسے کتنا برا لگا تھا پران کر لیا ہے جب تک چندرہار نہ بن جائے گا کوئی کہنا نہ پہنوں گی رامشوری نے اپنے پکش کا سمرتھن ہوتے دیکھ خوش ہو کر کہا یہی تو میں ان سے کہہ رہی ہوں رمانات رونا دھونا مت جائے گا اور اس کے ساتھ گھر کا پردہ بھی کھل جائے گا دیانات نے ماتھا سکوڑ کر کہا اس سے پردہ رکھنے کی ضرورت ہی کیا اپنی یتھارت استدھی کو وہ جتنی ہی جلدی سمجھ لے اتنا ہی اچھا رمانات نے جوانوں کے صبحوں کے انسار جالپا سے خوب جیٹ اڑائی تھی خوب بڑھچر کر باتیں کی تھی زمیداری ہے اس سے کئی ہزار کا نفع ہے بینک میں روپیے ہیں ان کا سود آتا ہے جالپا سے اب اگر گہنے کی بات کہی گئی تو رمانات کو پورا لباڑیا سمجھے گی بولا پردہ تو ایک دن کھل ہی جائے گا پر اتنی چلدی کھول دینے کا نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ ہمیں نیچ سمجھنے لگے گی شاید اپنے گھر والوں کو بھی لکھ پھیجے چاروں طرف بدنامی ہوگی دیانات بولے ہم نے تو دین دیال سے یہ کبھی نہ کہا تھا کہ ہم لگ پتی ہیں تو آپ نے یہی کب کہا تھا کہ ہم ادھار گہنے لائے ہیں اور دو چار دن میں لوٹا دیں گے آخر یہ سارا سوانگ اپنی دھاگ بیٹھانے کیلئے کیا تھا یا کچھ اور دیانات تو پھر کسی دوسرے بہانے سے مانگنا پڑے گا بینا مانگے کام نہیں چل سکتا کل یا تو روپیے دینے پڑیں گے یا گہنے لوٹانے پڑیں گے اور کوئی راہ نہیں ہے رمانات نے کوئی جواب نہ دیا رمشوری بولی اور کون سا بہانہ کیا جائے گا اگر کہا جائے کہ کسی کو منگنی دینی ہے تو شاید وہ دے گی نہیں دے گی بھی تو دو چار دن میں لوٹائیں گے کیسے دیانات کو ایک اپائے سو جا بولے اگر ان گہنوں کے بدلے ملمے کے کہنے دے دیے جائیں مگر ترانت ہی انہیں گیات ہو گیا کہ یہ لچر بات ہے خود ہی اس کا ویروت کرتے ہوئے کہا بعد میں ملمہ اڑ جائے گا تو پھر لجت ہونا پڑے گا اگر کچھ کام نہیں کرتی مجھے تو یہی سوچتا ہے یہ ساری استطیق اسے سمجھا دی جائے سارا دیر کے لیے اسے دکھ تو ضرور ہوگا لیکن آگے کے واسطے راستہ ساف ہو جائے گا سمدھو تھا جیسا دیانات کا ویچار تھا کہ جالپا رو دھو کر شانت ہو جائے گی پر راما کی اس میں کرکری ہوتی تھی پھر وہ مو نہ دکھا سکے گا جب وہ اس سے کہے گی تمہاری زمیداری کیا ہوئی بینک کے روپیہ کیا ہوئے تو اسے کیا جواب دے گا ورکت بھاو سے بولا اس میں بے عزتی کے سوا اور کچھ نہ ہوگا آپ کیا سرراف کو دو چار چھے مینے نہیں ٹال سکتے آپ دینا چاہیں تو اتنے دنوں میں ہزار بارہ سو روپیے بڑی آسانی سے دے سکتے ہیں دیانات نے پوچھا کیسے رمانات اسی طرح جیسے آپ کے اور بھائی کرتے ہیں دیانات وہ مجھ سے نہیں ہو سکتا تینوں کچھ دیر تک مون بیٹھے رہے ہیں دیانات نے اپنا فیصلہ سنا دیا رامشوری اور رمہ کو یہ فیصلہ منظور نہ تھا اس لیے اب اس گتھی کو سلجھانے کا بھار انہی دونوں پر تھا رامشوری نے بھی ایک طرح سے نشچے کر لیا تھا دیانات کو چھک مار کر اپنا نیم توڑنا پڑے گا یہ کہاں کی نیتی ہے کہ ہمارے اوپر سنکٹ پڑا ہوا ہو اور ہم اپنے نیموں کا راگ علا پہ جائیں رمانات پوری طرف ہسا تھا وہ خوب جانتا تھا کہ پتاجی نے جو کام کبھی نہیں کیا وہ آج نہ کریں گے انہیں جالپا سے گہنے مگانے میں کوئی سنکوش نہ ہوگا اور یہی وہ نہ چاہتا تھا وہ پچھتا رہا تھا کہ میں نے کیوں جالپا سے ڈینگیں ماری اب اپنے موں کی لالی رکھنے کا سارا بھار اسی پر تھا جالپا کی انپم چھوی نے پہلے ہی دن اس پر موہینی ڈال دی تھی وہ اپنے سو بھاگ کے پر پھولا نہ سماتا تھا کیا یہ گھر ایسی اننی سندری کے یوکی تھا جالپا کے پتہ پانچ روپیے کے نوکر تھے پر جالپا نے کبھی اپنے گھر میں چھاڑو نہ لگائی تھی کبھی اپنی دھوتی نہ چھاٹی تھی اپنا بچھاون نہ بچھایا تھا یہاں تک کہ اپنی دھوتی کی کھونچ تک نہ سی تھی دیانات پچاس روپیے پاتے تھے پر یہاں کے ول چوکہ باسن کرنے کے لیے مہری تھی باقی سارا کام اپنے ہی ہاتھوں کرنا پڑتا تھا جالپا شہر اور دہات کا فرق کیا جانے شہر میں رہنے کا اسے کبھی اوسر ہی نہ پڑا تھا وہ کئی بار پتی اور ساس سے ساشچری پوچھ چکی تھی کیا یہاں کوئی نوکر نہیں ہے جالپا کے گھر دودھ دہی گھی کی کمی نہ تھی یہاں بچوں کو دودھ بھی میں اثر نہ تھا ان سارے ابھاووں کی پورتی کے لیے رمانات کے پاس میٹھی میٹھی بڑی بڑی باتوں کے سوا اور کیا تھا گھر کا کرایا پانچ روپیہ تھا رمانات نے پندرہ بتلائے تھے رڑکوں کی شکشہ کا خرچ مشکل سے دس روپیہ تھا رمانات نے چالیس بتلائے تھے اس سمیں اسے اس کی ذرا بھی شنکہ نہ تھی کہ ایک دن سارا بھنڈا پھوٹ جائے گا متھیا دور درشی نہیں ہوتا لیکن وہ اتنی جلدی آئے گا یہ کون جانتا تھا اگر اس نے یہ ڈینگیں نہ ماری ہوتی تو رامیشوری کی طرف وہ بھی سارا بھار دیانات پر چھوڑ کر نشنت ہو جاتا لیکن اس وقت وہ اپنے ہی برائے ہوئے جال میں فس گیا تھا کیسے نکلے اس نے کتنے ہی اپائے سوچے لیکن کوئی ایسا نہ تھا جو آگے چل کر اسے الجھنوں میں نہ ڈال دیتا دلدل میں نہ بھسا دیتا اکا اک اسے ایک چال سوچی اس کا دل اچھل پڑا پر اس بات کو وہ موں تک نہ لاسکا کتنی نیچتا ہے کتنا کپٹ کتنی نردہتا اپنی پریسی کے ساتھ ایسی دورتتا اگر اس وقت تو اسے کوئی ایک ہزار روپیہ دے دیتا تو وہ اس کا عمر بھر کے لیے غلام ہو جاتا دیانات نے پوچھا کوئی بات سوجی مجھے تو کچھ نہیں سوچتا کوئی اپائے تو سوچنا ہی پڑے گا آپ ہی سوچئے مجھے تو کچھ نہیں سوچتا کیوں نہیں اس سے دو تین کہنے مانگ لیتے تم چاہو تو لے سکتے ہو یہ ہماری لئے مشکل ہے مجھے شرم آتی ہے تم وچیدر آدمی ہو نہ خود مانگوں گے نہ مجھے مانگنے دوگے تو آخر یہ نہ ہو کیسے چلے گی میں ایک بار نہیں ہزار بار کہہ چکا ہوں مجھ سے کوئی آشامت رکھو میں اپنے آخری دن جیل میں نہیں کٹ سکتا اس میں شرم کی کیا بات ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کس کے جیون میں ایسے کو افسر نہیں آتے تم ہی اپنی ماں سے پوچھو رمشوری نے انمودن کیا مجھ سے تو نہیں دیکھا جاتا تھا کہ اپنا آدمی چنتہ میں پڑا رہے میں گہنے پہنے بیٹھی رہوں نہیں تو آج میرے پاس بھی گہنے نہ ہوتے ایک ایک کر کے سب نکل گئے ویواب میں پانچ ہزار سے کم کا چڑھاؤ نہیں گیا تھا مگر پانچ ہی سار میں سب سوہا ہو گیا تب سے ایک چھلہ بنوانا بھی نصیب نہ ہوا دیانات زور دے کر بولے شرم کرنے کا یہ آؤسر نہیں ہے انہیں مانگنا پڑے گا رمانات نے چھیپتے ہوئے کہا میں مانگ تو نہیں سکتا کہ یہ تو اٹھا لاؤں یہ کہتے کہتے لجہ شوب اور اپنی نیچتہ کے گیان سے اس کی آنکھیں سجل ہو گئیں دیانات نے پہنچکا ہو کر کہا اٹھا لاؤں گے اس سے چھپا کر رمانات نے تیور کنٹ سے کہا اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں دیانات نے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا اور ایک چھن بعد آہت کنٹ سے بولے نہیں میں ایسا نہ کرنے دوں گا میں نے چھل کبھی نہیں کیا اور نہ کبھی کروں گا وہ بھی اپنی بہو کے ساتھ چھے جو کام سیدھے سے چل سکتا ہے اس کے لیے یہ فریب کہیں اس کی نگاہ پڑ گئی تو سمجھتے ہو وہ تمہیں دل میں کیا سمجھے گی مانگ لینا اس سے کہیں اچھا ہے رمانات آپ کو اس سب سے کیا مطلب مجھ سے چیزیں لے لیجئے گا مگر جب آپ جانتے تھے یہ نوع بتائے گی تو اتنے جیور لے جانے کی ضرورت ہی کیا تھی وہ ارتکیوے پتی مول لی اس سے کئی لاگ گناہ اچھا تھا کہ آسانی سے جتنا لے جا سکتے اتنا ہی لے جاتے اس بھوجن سے کیا لاپ کی پیٹ میں پیڑا ہونے لگے میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ نے کوئی مارگ نکال لیا ہوگا مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ میرے سر یہ مسیبتوں کی ٹوکری پٹک دیں گے ورنہ میں ان چیزوں کو کبھی نہ لے جانے تھے تھا دیانات کچھ لجت ہو کر بولے اتنے پر بھی چندرہار نہ ہونے سے وہاں ہائے توبہ مچ گئی رمانات اس ہائے توبہ سے ہماری کیا ہانی ہو سکتی تھی جب اتنا کرنے پر بھی ہائے توبہ مچ گئی تو مطلب بھی تو پورا نہ ہوا ادھر بدنامی ہوئی ادھر یہ آفت سر پر آئی میں یہ نہیں دکھانا چاہتا کہ ہم اتنے پھٹے حال ہیں چوری ہو جانے پر تو صبر کرنا ہی پڑے گا دیانات چپ ہو گئے اس آویش میں رمانے انہیں خوب کھری کھری سنائی اور وہ چکچاپ سنتے رہے آخر جب نہ سنا گیا توٹ کر پستکالے چلے گئے یہی ان کا نتکہ نیم تھا جب تک دو چار پتر پتری کائیں نہ پڑھنے انہیں کھانا حجم نہ ہوتا تھا اسی سرکشد گڑھی میں پہنچ کر گھر کی جنتاؤں اور بادھاؤں سے ان کی جان بچتی تھی رمان بھی وہاں سے اٹھا پر جالپا کے پاس نہ جا کر اپنے کمرے میں گیا اس کا کوئی الگ کمرہ تو تھا نہیں ایک ہی مردانہ کمرہ تھا اسی میں دیانات اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے دونوں لڑکے پڑھتے اور رمان میتروں کے ساتھ شترنج کھیلتا رمان کمرے میں پہنچا تو دونوں لڑکے تاش کھیل رہے تھے گوپی کا تیروہ سال تھا وشمبر کا نوہ دونوں رمان سے تھر تھر کامتے تھے رمان خوب تاش اور شترنج کھیلتا پر بھائیوں کو کھیلتے دیکھ کر اس کے ہاتھ میں خجلی ہونے لگتی تھی خود چاہے دن بھر سیر سپاٹے کیا کرے مگر کیا مجال کی بھائی کہیں گھومنے نکل جائیں دیانات خود لڑکوں کو کبھی نہ مارتے تھے اوثر ملتا تو ان کے ساتھ کھیلتے تھے انہیں کنکووے اڑاتے دیکھ کر ان کی بال پرکرتی سجگ ہو جاتی تھی دو چار پینچ لڑاتے تھے بچوں کے ساتھ کبھی کبھی گلی رنڈا بھی کھیلتے تھے اس لئے لڑکے جتنا رمان سے ڈرتے اتنا ہی پتا سے پریم کرتے تھے رمان کو دیکھتے ہی لڑکوں نے تاش کو ٹاٹ کے نیچے چھپا دیا اور پڑھنے لگے سیر جھکائے چپت کی پرتیقشہ کر رہے تھے پر رمانات نے چپت نہیں لگائی مڑھے پر بیٹھ کر گوپینات سے بولا تم نے بھنگ کی دکان دیکھی ہے نا نکڑ پر گوپینات پرسند ہو کر بولا ہاں دیکھی کیوں نہیں جا کر چار پیسے کم آجون لے لو دوڑے ہوئے آنا ہاں حلوائی کی دکان سے آدھا سیر مٹھائی بھی لیتے آنا یہ روپیا لو کوئی پندرہ منٹ میں رمان یہ دونوں چیزیں لے جالپا کے کمرے کی اور چلا